اسلام علیکم مائی نیمیز ڈاپر خلود عمران ٹوڈے ویویل ڈسکس آباؤو ڈینڈیکیشنز اینڈ کانٹرائنڈیکیشنز آف اورل کانٹرسیپٹیف پلز آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ ہمیں وقفے کی گولیاں استعمال کب کرنی چاہیے اور اس کو اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو اس کے کیا نقصنات ہیں اور وہ کون سی صورتحال ہیں جن میں ہمیں یہ بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے اب سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کب استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ بائی نیم پتہ چل رہا ہے کہ اورل کانٹرسیپٹیف پلز کہ یہ کانٹرسیپشن ایک وقفے کا طریقہ ہے جیسے کہ کافی طریقے ہیں میں نے اپنی پہلی بھی ویڈیوز میں بتائی تھی لیکن آج میں آپ کو وقفے کی گولیوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ جو ہے ہم کب لیتے ہیں یہ وہ فیمیلز جو چاہتی ہیں کہ بہت لمبے ٹائم کے لیے وقفہ نہ کریں سکس منت یا ون یئر کے لیے کریں اور وہ کسی بھی قسم کا انویسیف میتھڈ نہیں کرانا چاہتی لائک کوئی انجیکشن ہو گیا یا کوئی کیپسول یا آئیو سیڈیز تو وہ بعضوں کا ڈر رہی ہوتی ہیں ان وقفوں سے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ٹیبلٹ ہی لیں گے عورت مہینے میں روز ایک گولی کھاتی رہتی ہے اور اس کو ہر مہینے جو ہے مواری آتی رہتی ہے لیکن حمل نہیں ہوتا کیونکہ اگر پیلز بلکل ریگولر لی جائیں جیسے آپ ہی گانیکولوجسٹ آپ کو سمجھائیں گی تو بلکل اس میں پرگننسی کے چانس بہت کام ہیں one in thousand پیشنٹ تو اس لیے جو ہے اس میں پرگننسی کے چانس بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور یہ ڈیلی کی ایک کھانی ہوتی ہے آپ کین صورتحال میں نہیں لینی چاہیے اگر پیشنٹ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے اس کو یعنی کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس میں پیلز جو ہیں وہ contra indicated ہے آپ نہیں لے سکتے اگر پیشنٹ کی ایج more than 35 ہیں آپ تب بھی نہیں لے سکتے اگر پیشنٹ کی کوئی previous history ہے کسی پرگننسی میں کہ اس کو ڈیویٹی وغیرہ ہو گئی ہے تو اس میں بھی پیشنٹ نہیں لے سکتی اس لیے کہ جیسے کہ پرگننسی itself hyper coagulable state ہے مطلب یہ کہ اس میں جو ہے وہ clot formation خون جم جاتا ہے زیادہ جس کی وجہ سے ڈیویٹی اور pulmonary embolism ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ان پیشنٹ میں بھی ہم recommend نہیں کرتے heart patients میں ہم recommend نہیں کرتے بہت ہی اہم سوال جو ہم سے ہوتا ہے کہ ڈاک صاحبہ اگر ہم جو ہیں یہ وقفے کی گولیاں لے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے withdrawal bleeding ہے پی وی spotting ہے اگر پیشنٹ کیونکہ daily کی ایک گولی کھانا پیشنٹ جو ہے بھول بھی سکتا ہے اور اکثر پیشنٹ بھول بھی جاتی ہیں جن کے دو دو تین تین بچے ہوتے ہیں وہ اتنی بیزی ان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں اور اگر آپ ایک بھی گولی میس کریں گے تو وہ ہارمون جو وہ پیشنٹ لے رہی ہے اس کی chain break ہو جائے گی اور پیشنٹ کو withdrawal bleeding ہو سکتی ہے اور پی وی spotting ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ mensis کا جو cycle ہے وہ irregular ہو سکتا ہے اور پیشنٹ کو کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے long term use میں جو ہے وہ nausea ہے vomiting ہے migraines ہیں headache ہیں سر میں درد ہے متلی ہے الٹی کا آنا ہے اور اس کے علاوہ بعض مریضوں کو visual disturbance بھی نوٹ کی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کیونکہ ہارمونز ہیں just like estrogen progesteron کا level بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں clot formation بھی ہو سکتی ہے patient can land into dvt لیکن اس کے chance بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اگر ایک مریض hypertensive ہے تو اس کے لیے یہ لینا ٹھیک نہیں ہے یہ مزید hypertension کو worse کر سکتی ہے اور ایون اگر normal patient بھی بہت لمبے عرصے کے لیے 3-4 سال کے لیے لے تو اس کو بھی hypertension ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی report کیا گیا ہے کہ اگر اس کو 5 سال 7 سال تک مریض مسلسل لیتے رہیں تو جو ہے وہ ان کو cancers بھی report ہوئے ہیں جیسے کہ ovarian cancer breast carcinomas endometrial carcinomas اس لیے جو ہے long term hormonal use ٹھیک نہیں ہے اس لیے اگر آپ کو لینی ہے کوئی بھی وقفے کی آنکہ کوئی بھی طریقہ یا وقفے کی گولیاں تو please go to your gynecologist ان سے آپ مشورہ کریں اپنی family complete کریں اور اگر family complete ہو جائے تو جو سب سے اچھا اور superior method ہے وہ btl ہے tubal ligation ہے اپنی tubeیں کٹوا دیں کیونکہ سب سے safe method ہے یہ چونکہ جتنے بھی جو ہیں وہ contraception کے methods ہیں ان کے side effects ہیں لیکن وہ اب تب تک آپ use کر سکتے ہیں جب تک آپ کی family complete نہیں ہے کیونکہ دو سے تین سال کا وقفہ ماں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور بچے کے لیے بھی ان کی bounding کے لیے بھی اور breast feeding کے لیے بھی اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے جتنے بھی questions ہم سے opd میں یا private linux پہ ہو رہے ہیں کہ جی ہم وقفے کی گولیاں لیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اور ایک اور اہم بات میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ patients کہتے ہیں ہم نے گولیاں شروع کیا تو ہمارا وزن بڑھ گیا بہت زیادہ لیکن ایسی کوئی بھی studies اس بات کو sport نہیں کرتی وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک مریض دو سال تک OC پیس لیتی رہے گی تو اس کا ایک کلو وزن بڑھے گا اس سے زیادہ وزن نہیں بڑھتا اپنی ہماری eating habits ایسی ہیں کہ ہمارا weight gain ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم خود بخود patients کے myths ہیں rumours ہیں کہ یہ گولیاں وقفے کی کھانے سے میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں لیکن جو کیونکہ آپ کھا زیادہ رہی ہیں آپ اس لیے موٹیاں وقفے کی گولیوں سے موٹی نہیں ہیں ویسے بھی long term usage اس کا ٹھیک نہیں ہے اس لیے چب بھی آپ نے وقفہ کرنا ہے always go to your gynecologist take her opinion and then continue your treatment stay safe stay healthy thank you so much اللہ حافظ